بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ انسانی کے سب سے جامع اور اکمل انسان ہیں عالی انسانیت کے تمام پہلو آپ کی زندگی میں اپنے تمام ترکمال کے ساتھ جمع ہیں آپ نبی اور رسول ہونے کے ساتھ ساتھ دائی، مسلح، مدبر، قائد، خطیب، امیر ریاست، منصف الغرز زندگی اور معاشرے کے ہر پہلو کے اعتبار سے رہنما ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ کی حیاتِ طیبہ میں انسانیت کے ہر پہلو کے اعتبار سے مکمل رہنمائی موجود ہے دوستو آئیے ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں اور ان کی زندگی میں ہونے والے واقعات کو سن کر ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں دوستو بی بی حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ کی برکتوں کو یوں بیان فرماتی ہیں میرا قبیلہ بنی ساد قہت میں مبتلا تھا جب میں آپ کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچی تو قہت دور ہو گیا زمین سرسبز درخت پھلدار اور جانور موٹے تازے ہو گئے ایک دن میری پڑوسن مجھ سے بولی اے حلیمہ تیرا گھر ساری رات روشن رہتا ہے اس کی کیا وجہ ہے میں نے کہا یہ روشنی کسی چراغ کی وجہ سے نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کی وجہ سے ہے میرے پاس سات بکریوں تھی میں نے آپ کا مبارک ہاتھ ان بکریوں پر بھیرا تو اس کی برکت سے بکریوں اتنا دودھ دینے لگیں کہ ایک دن کا دودھ چالیس دن کے لیے کافی ہو جاتا تھا اتنا ہی نہیں میری بکریوں میں بھی اتنی برکت ہوئی کہ سات سے سات سو ہو گئیں قبیلے والے ایک دن مجھ سے بولے ان کی برکتوں سے ہمیں بھی حصہ دو چنانچہ میں نے ایک تالاب میں آپ کے مبارک پاؤں ڈالے اور قبیلے کی بکریوں کو اس تالاب کا پانی پلائیا تو ان بکریوں نے بچے پیدا کیے اور قوم ان کے دودھ سے خوشحال اور مالدار ہو گئی آپ کو لڑکے کھیلنے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا آپ میرے بچوں کے ساتھ جنگل جاتے اور بکریوں چرایا کرتے تھے ایک دن میرا بیٹا مجھ سے بولا امی جان حضرت محمد بڑی شان والے ہیں جس جنگل میں جاتے ہیں ہرہ بھرا ہو جاتا ہے دوپ میں ایک بادل ان پر سایا کرتا ہے ریت پر آپ کے قدم کا نشان نہیں پڑتا پتھر ان کے پاؤں تلے خمیر یعنی گندے ہوئے آٹے کی طرح نرم ہو جاتا ہے اور اس پر قدم کا نشان بن جاتا ہے جنگل کے جانور آپ کے قدم چومتے ہیں دوستو حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اور ان کا خاندان قدم قدم پر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں کا مشاہدہ کرتا رہا ان سے خوب فیض پاتا رہا اور اپنا مقدر سمارتا رہا دیکھتے ہی دیکھتے دو سال مکمل ہو گئے حضرت حلیمہ نے آپ کا دودھ چھوڑا دیا اور معاہدے کے مطابق آپ کو آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس لے گئیں انہوں نے حسب توفیق حضرت حلیمہ کو انام و اکرام سے نوازا آپ کی برکتیں دیکھ کر حضرت حلیمہ کا دل مچلتا کہ آپ مزید ان کے پاس ان کے قبیلے میں رہیں عجیب اتفاق کہ انہی آیام میں مکہ شریف میں ایک وبائی مرض کا دور دورہ تھا حضرت حلیمہ نے وبائی بیماری سے بچانے کے لیے حضرت آمنہ کو اس بات پر رازی کر لیا کہ وہ حضور کو مزید کچھ مدت کے لیے ان کے قبیلے بھیج دیں یوں حضرت حلیمہ کے دلی مراد بھرائی یعنی مقصد پورا ہوا اور ایک بار پھر بی بی آمنہ کے چاند سے ان کا آنگن روشن ہو گیا اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجودِ مسعود کی بدالت ان کا مکان دوبارہ سے رحمتوں اور برکتوں کی کان بن گیا آپ تقریباً چار سال تک قبیلہ بنوساد میں برکتیں لٹاتے رہے وہاں آپ نے اپنی رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں بھی چرائیں بکریاں چراغاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا یہ تقریباً تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے آپ نے اپنے عمل سے بچپن ہی میں اپنی ایک خصلتِ نبوت کا اظہار فرما دیا قبیلہ بنوساد میں پہلا شکِ صدر ہوا اس سے گھبرا کر حضرت حلیمہ آپ کو بیوی آمنہ کے پاس لائیں اور ان کے سپرد کر دیا اس کے بعد آپ اپنی والدہ پاک کی آغوش میں پرورش پانے لگے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمر مبارک چھے برس ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدہ ماجدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ شریف میں آپ کے والد کے ننیال سے ملانے گئی اس سفر میں بیوی ام ایمن بھی ساتھ تھی بیوی ام ایمن آپ کے والد کی گنیز تھی واپسی پر ابوا کے مقام پر آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہیں تدفین ہوئی باپ کا سایہ پہلے اٹھ چکا تھا اور اب ماں کی آغوش شفقت و محبت بھی چھوٹ گئی حضرت ام ایمن نے آپ کے آنسو پہنچے آپ کو تسلی دی اور واپس مکہ تشریف لا کر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے اس پرد کر دیا دوستو اب بات کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے وسال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیسے گزری والدین کے وسال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرورش آپ کے دادا جان کے یہاں ہوئی ان کا نام عبد المطلب تھا یہ مکہ کے سردار تھے آپ سے بڑی محبت کرتے ہر وقت انہیں اپنے ساتھ رکھتے جب کہیں بیٹھتے تو اپنے ساتھ بٹھاتے کھانا اپنے ساتھ کھلاتے رات کو اپنے پہلو میں سلاتے سینے کعبہ میں ان کے بیٹھنے کے لیے ایک تخت رکھا جاتا کسی بڑے سے بڑے آدمی کی مجال نہ تھی اس پر قدم رکھتا لیکن جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو بلا ججک اپنے دادا جان کی نشست پر بیٹھنے کے لیے آگے بڑھ جاتے جب آپ کی عمر مبارک آٹھ سال کی ہوئی تو ان کا بھی وسال ہو گیا پھر آپ کی پرورش آپ کے جچا ابو طالب کے یہاں ہوئی آپ کے مبارک بچپن کے مطالق ابو طالب کا کہنا ہے میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولے ہوں یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہوں یا کبھی کسی کو کوئی عیضہ پہنچائی ہو یا بےہدہ بچوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں یا کبھی خلاف تہذیب بات کی ہو ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق نیک اتوار نرم کفتار بلند کردار اور آلہ درجے کے پارسا اور پرہیزگار رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آٹھ سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے گھر ان کی کفالت میں آئے تو یہاں بھی خیر و برکت کی بارشیں ہونے لگیں یہ اپنے بچوں سے زیادہ آپ سے پیار کرتے اپنی نگاہوں سے اوچھلنا ہونے دیتے ابو طالب کا بیان ہے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جب بھی میرے بچے کھانا کھاتے تو سیر نہ ہوتے لیکن جب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تو سارے بچے پیٹ بھر کر کھانا کھاتے تھے اس لئے جب بھی میں اپنے بچوں کو کھانا دینا چاہتا تو کہتا رک جاؤ میرے بیٹے محمد کو آنے دو پھر کھانا شروع کرنا اسی طرح جب بھی بچوں کو دودھ پلانا ہوتا تو آپ کو پہلے پلایا جاتا پھر بچوں کو دیا جاتا اگر اس کے بیٹوں میں سے پہلے کوئی پی لیتا تو وہ سارا برتن اکیلا ہی ختم کر دیتا ابو طالب یہ دیکھ کر کہتے اے محمد تمہاری برکتوں کا کیا کہنا ہے جب آپ کے عمر مبارک دس سال کی تھی تو آپ اپنے چچا زبیر کے ہمراہ یمن کی طرف آزمے سفر ہوئے یہاں راستے میں ایک عجیب واقعہ ہوا کہ کسی وادی میں ایک اونٹ لوگوں کو گزرنے سے روک رہا تھا جب اس اونٹ نے آپ کو دیکھا تو بیٹھ گیا اور اپنا سینہ زمین پر رگڑنے لگا تو آپ اپنے اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہوئے اور جب وادی کے دوسری طرف پہنچ گئے تو اس اونٹ کو چھوڑ دیا جب سفر سے لوٹے تو دیکھا کہ وادی پانی سے بھری ہوئی ہے آپ نے فرمایا تم میرے پیچھے آ جاؤ آپ اس وادی میں تشریف لے گئے اور سب قریش آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اللہ پاک نے پانی خوشک فرما دیا جب لوگ مکہ واپس آئے تو سب کو یہ واقعہ سنایا جسے سن کر انہوں نے کہا اس بچے کی شان نرالی ہے دوستو آپ کی عمر مبارک بارہ سال ہوئی تو آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف پہلا تجارتی سفر فرمایا جب کافلہ شہر بسرہ پہنچا تو وہاں کے ایک راہ بہیرہ جس کا اصل نام برجیس تھا اس سے آپ کی ملاقات ہوئی اس نے آپ کو علامات نبوت سے پہچان لیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر یہ اعلان کرنے لگا یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں یہ رب العالمین کے رسول ہیں اللہ کریم انہیں رحمت اللہ العالمین یعنی تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گا پھر اس نے آپ اور اہل کافلہ کے لئے کھانے کی دعوت کا احتمام کیا اس دعوت میں اس نے مزید کچھ علامات نبوت دیکھیں اس نے ابو طالب سے کہا انہیں شام مت لے جاؤ اگر اہل شام نے انہیں علامات نبوت سے پہچان لیا تو انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے لہٰذا آپ اسی مقام سے واپس تشریف لے آئیں اس راہب نے آپ کو سفر کے لئے کچھ سامان بھی دیا دوستو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کی غرص سے کئی سفروں پر تشریف لے گئے دس برس کی عمر میں اپنے چچا حضرت زبیر بن عبد المطرب کے ساتھ یمن کا بھی تجارتی سفر فرمایا آپ نے جو تجارتی سفر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے لئے کیا ان میں سے دو سفر یمن کے جانب بھی تھے چنانچہ روایت میں ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو جرش یمن میں ایک مقام ہے اس کی طرف دو بار تجارت کے لئے بھیجا اور ان میں سے ہر سفر ایک اونٹنی کے عیوز تھا دوستو شہر زبید کا ایک شخص اپنا مال بیچنے مکہ شہر میں آیا آسپن وائل نام کے ایک شخص نے اسے مال خریدا مگر قیمت نہ دی استاجر نے کچھ قبیلوں سے فریاد کی مگر کسی نے اس کی مدد نہ کی پھر یہ شخص جبل ابو قبیس پر چڑ گیا اور سب سے فریاد کی اس پر قریش کے کچھ صلاح پسند لوگوں نے ایک اصلاحی تحریک چلائی قریش کے بڑے بڑے سردار عبداللہ بن جدان کے گھر پر جمع ہوئے مہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ججا زبیر بن عبد المطلب نے یہ تدویز پیش کی کہ ہمیں باہمی معاہدہ کرنا چاہیے چنانچہ قریش کے سرداروں نے ایک معاہدہ کیا اور پکہ ارادہ کر لیا کہ ہم بے امنی کا خاتمہ مسافروں کی حفاظت غریبوں کی امداد مظلوم کی حمایت اور مظالم کا محاسبہ کریں گے اس معاہدے میں آپ بھی شریک ہوئے اعلان نبوت کے بعد بھی آپ اس معاہدے میں شرکت پر مسررت کا اظہار کرتے اور فرماتے اس معاہدے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس معاہدے کے بدلے میں کوئی مجھے سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی آج بھی اگر کوئی مظلوم اس معاہدے کے تحت مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے تیار ہوں اس معاہدے کو حلف الفضول کے نام سے موصوم کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت پہلے مکہ میں ایک معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کا سبب بننے والوں میں سب کا نام فضل تھا اسی وجہ سے اس معاہدے کا نام حلف الفضول یعنی ان چند آدمیوں کا معاہدہ جن کے نام فضل تھے دوستو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک پچیس سال ہوئی تو مکہ کے فضاؤں میں آپ کے لقب صادق و امین ہر طرف گونجنے لگے شہر مکہ کی ایک معزز اور مالدار خاتون تھی جن کا نام تھا خدیجہ انہیں ایسے امانت دار شخص کی ضرورت تھی جو ان کا مال ملک شام لے کر جائے اور وہاں فروخت کر کے نفع کما کر لائے آپ کی امانت و صداقت کی شہرت جب حضرت خدیجہ تک پہنچی تو انہوں نے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت ملک شام لے کر جائیں جو معافظہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ کو اس کا دگنا دوں گی آپ نے ان کی یہ درخواست قبول فرمالی اور تجارت کا سامان اور مال لے کر ملک شام روانہ ہو گئے اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کا غلام مائسرہ بھی آپ کے ساتھ تھا جو آپ کی خدمت اور دیگر ضروریات پوری کرتا تھا ایک بار پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک شام کے مشہور سہر بسرا پہنچے تو وہاں نستورہ راہب کی عبارتگاہ کے قریب قیام فرمایا ورائب مائسرہ کو پہلے سے جانتا تھا اسی بنیاد پر وہ اس کے پاس آیا اور آپ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا یہ کون ہیں جو اس درخت کے نیچے اترے ہیں مائسرہ نے جواب دیا یہ شہر مکہ کے رہنے والے ہیں منوحاشم سے تعلق ہے ان کا نام محمد ہے اور لکب امین ہے رائب کہنے لگا سوائے نبی کے آج تک اس درخت کے نیچے کوئی نہیں اترا پھر اس نے پوچھا کیا ان کے آنکھوں میں سرخی رہتی ہے مائسرہ نے جواب دیا ہاں اور وہ ہر وقت رہتی ہے یہ سن کر نستورہ کہنے لگا یہی اللہ کے آخری نبی ہیں مجھے ان میں وہ تمام نشانیاں نظر آ رہی ہیں جو ترہت اور زبور میں پڑھی ہیں کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب یہ اپنی نبوت کا اعلان فرمائیں گے اگر میں زندہ رہا تو ان کی بھرپور مدد کروں گا اور ان کی خدمت میں پوری زندگی گزار دیتا اے مائسرہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کیونکہ کبھی ان سے جدہ مت ہونا ان کی خدمت کرتے رہنا کیونکہ اللہ پاک نے انہیں نبوت کا شرف عطا فرمایا ہے آپ سامان تجارت بیچ کر جلد واپس تشریف لے آئے جب آپ کا گافلہ مکہ واپس پہنچا تو اس وقت حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مکان کی چھت پر بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دو فرشتے دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہیں اس منظر نے حضرت خدیجہ کے دل پر گہرہ اثر کیا کچھ دن کے بعد انہوں نے اپنے غلام معیسرہ سے اس بات کا ذکر کیا تو معیسرہ نے بتایا کہ میں تو پورے سفر میں اسی طرح کے مناظر دیکھتا رہا ہوں پھر معیسرہ نے اس طویل سفر میں آپ کی صداقت و دیانت حسن سلوک و غمخاری معاملہ فاہمی و کاروباری مہارت کے جو روح پرور مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے وہ بیان کیے نسورہ راہب جس طرح آپ پر فیدا ہو گیا تھا اور آپ کے مستقبل کے بارے پیش گوئیاں کی تھی یہ بتایا یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں آپ کے لئے اقیدت و محبت پیدا ہو گئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی مالدار اور بہت محترم و معزز خاتون تھی آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو اسد بن عبدالعزہ سے تھا ان کا سلسلہ نصب تین واسطوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے اہل مکہ انہیں ان کی پاک دامنی کی وجہ سے طاہرہ یعنی پاک باز کے لگب سے یاد کرتے تھے ان کی عمر اس وقت چالیس سال ہو جکی تھی انہوں نے دو شادیاں کی تھی اور ان کے دونوں شوہر انتقال کر گئے تھے بڑے امیر و قبیر افراد نے ان کو شادی کے پیغامات بھیجے لیکن انہوں نے تمام پیغامات کو واپس کر دیا اور یہ تیہ کر لیا تھا کہ اب نکاح نہیں کریں گی لیکن آپ کے اخلاق آدات برکات اور حیرت انگیز واقعات سن کر ان کا دل آپ سے نکاح کی طرف مائل ہوا انہوں نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھوپی حضرت صفیہ کو بلایا حضرت صفیہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے بھائی عوام بن خویلت کی بیوی تھی انہیں بلا کر ان سے آپ کے کچھ ذاتی حالات کے بارے میں معلومات لیں پھر سفر شام سے واپسی کے تقریباً تین ماہ بعد انہوں نے آپ کے طرف نکاح کا پیغام بھیجا اس رشتے کو پسند کرنے کی وجہ خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا یوں بیان فرماتی ہیں میں نے آپ کے اچھے اخلاق اور آپ کے سچائی کی وجہ سے آپ کو پسند کیا آپ نے اس درخواست کو اپنے خاندان کے بڑوں اور اپنے چچاؤں کے سامنے رکھا انہوں نے یہ رشتہ منظور کر لیا آپ کا نکاح ہوا جس میں آپ کے چچا ابو طالب نے خطبہ پڑھا اور اپنے مال سے بیس اونٹ حق مہر مقرر کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا تقریباً پچیس سال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں رہی ان کے زندگی میں آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ انہو کے سوا باقی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے اپنی ساری دولت آپ کے قدموں میں نصار کر دی اور ساری عمر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں گزار دی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمر مبارک جب پینتیس برس ہوئی تو زبردست بارش سے غرم کعبہ میں سیلا بھی پانی آ گیا اسے کعبہ شریف کی امارت کو کافی نقصان پہنچا اور اس کا کچھ حصہ بھی گر گیا قریش نے تیہ کیا کہ مکمل امارت کو توڑ کر پھر سے کعبہ کی ایک مضبوط امارت بنائی جائے جس کا دروازہ بھی بلند ہو اور اس کی چھت بھی ہو چنانچہ قریش نے مل جل کر اس کام کو شروع کر دیا اس تعمیر میں آپ بھی شریک ہوئے اور پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے مختلف قبیلوں نے کعبہ شریف کی امارت کے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لئے لیکن جب حجر اسود رکھنے کا مرحلہ آیا تو فتنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا قبیلوں کا آپس میں سخت اختلاف ہو گیا ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ حجر اسود کو نصب کرنے کا اعزاز اسے حاصل ہو اگر کوئی قبیلہ اس میں رکاوٹ بنے تو تلوار کے زور سے اس کا راستہ روکا جائے چار دن اسی بات میں گزر گئے کہ حجر اسود کون نصب کرے گا ایک بوڑے شخص نے اس جگڑے کو ٹالنے کے لیے یہ تدویز پیش کی کہ کل جو شخص صبح و صویرے سب سے پہلے حرم مکہ میں داخل ہو اسی سے ہم فیصلہ کروائیں گے وہ جو فیصلہ دے سب قبائل اسے تسلیم کریں گے اس بات پر تمام قبائل کا اتفاق ہو گیا خدا کی شان کے صبح کو جو شخص سب سے پہلے حرم مکہ میں داخل ہوا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے آپ کو دیکھتے ہی ان کی مسررت کی انتہا نہ رہی سب کہنے لگے یہ امین ہیں یہ جو بھی فیصلہ فرمائیں گے ہم تسلیم کریں گے آپ نے اس جگڑے کو کمال دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس طرح ختم کیا کہ فرمایا جو قبیل حجر اسود رکھنے کا تقاضی کرتے ہیں وہ اپنا ایک ایک سردار چون لیں انہوں نے اپنے اپنے سردار چون لیے پھر آپ نے اپنی چادر مبارک کو بچھا کر حجر اسود کو اس پر رکھا اور سرداروں نے فرمایا کہ وہ سب مل کر اس چادر کو تھام کر حجر اسود کو اٹھائیں سب نے ایسے ہی کیا اور جب حجر اسود اپنے مقام تک پہنچ گیا تو آپ نے برکت والے ہاتھوں سے اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا اسی طرح آپ کی حکمت و دانشمندی سے فتنہ و فساد کے شولے بھی بجھ گئے اور سب کے دلوں میں مسررت و شادمانی کی لہر بھی دوڑ گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زندگی اعلان نبوت سے پہلے بھی بہترین اخلاق و آدات کا مجموعہ تھی سچائی دیانتداری وفاداری وعدے کی پابندی بڑوں کی عظمت چھوٹوں سے شفقت کمزوروں سے ہمدردی مہربانی و سخاوت دوسروں کی خیرخواہی رحم دلی و نرمی الغرض تمام نیک باتوں اور اچھی عارتوں میں آپ بے مثل و بے مثال تھے حرس، فریب، جھوٹ، بد اہدی، شراب خوری، ناچ گانا، لوٹ مار، چوری، فہش گوئی وغیرہ وغیرہ جیسی بری عارتیں جو زمانہ جاہلیت میں بہت عام تھی آپ کی ذات گرامی ان تمام باتوں سے پاک و صاف رہی بلکہ آپ کی شان یہ ہے کہ عرب کے اس گرے ہوئے معاشے میں بھی آپ کی شرافت، امانت، دیانت اور صداقت کا دور دور تک شوہرہ تھا مکہ کے لوگوں کے دلوں میں آپ کے اخلاق کی وجہ سے آپ کی ایک خاص عزت تھی آپ کی عمر مبارک تقریباً چالیس سال ہو گئی لیکن جاہلیت کی تمام بےہدہ، مشرقہ اور جائلانہ کاموں سے آپ کا دامن پاک رہا شہر مکہ جہاں بد پرستی ایسی عام تھی کہ خود خانہ کعبہ میں تین سو ساٹھ بد موجود تھے جن کی پوجہ ہوتی تھی آپ نے کبھی ان بدوں کے آگے سر نہیں جھکایا آپ کے گزاری ہوئی اس زندگی کا کمال تھا کہ اعلان نبوت کے بعد آپ کے دشمنوں نے بڑی کوشش کی کہ کوئی چھوٹا سا عیب آپ کی زندگی کے کسی دور میں مل جائے کوئی کمزور بات آپ کی اب تک کی زندگی میں ثابت ہو جائے تو اسے سامنے لاکر آپ کی عزت و وقار پر حملہ کیا جائے اور آپ کو لوگوں کے سامنے کم تر ثابت کیا جائے مگر آپ کے ہزاروں دشمن سوچتے سوچتے تھک گئے لیکن کوئی ایک بھی ایسا واقعہ نہیں مل سکا جس سے آپ کے کردار پر انگلی اٹھاتے اسی لئے جیسے ہی آپ نے اعلان نبوت فرمایا خوشبخت لوگ آپ کا کلمہ پڑھ کر دل و جان آپ پر قربان کرنے لگے دوستو جب آپ کی عمر چالیس سال کی ہوئی تو آپ کی ذات اقدس میں ایک نیا انقلاب پیدا ہو گیا محبت الہی اور عبادت الہی کا ذوق آپ کو مکی زندگی کی مصروفیات سے نکال کر ایک غار میں لے گیا وہاں آپ اکیلے رہ کر اللہ کریم کی عبادت میں مگن رہتے کعبہ شریف سے تھوڑی دوری پر واقع غار حرام میں کئی کئی دنوں کا کھانا پانی لے کر تشریف لے جاتے اور غار کے پرسکون ماحول میں عبادت اور غور و فکر میں مصروف رہا کرتے تھے جب کھانا پانی ختم ہوتا تو کبھی گھر خود آ کر لے جاتے اور کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا وہاں پہنچا دیا کرتی آج بھی یہ نورانی غار اپنی اصلی حالت میں موجود ہے دوستو وہی کی ابتداء سچے خوابوں سے ہوئی آپ رات کو نین کی حالت میں جو خواب دیکھتے بعد میں اس کی تعبیر یوں واضح ہو جاتی جیسے دن کا اجالہ اور سورج کی روشنی چھے ماہ اسی طرح گزر گئے رمضان کے مبارک مہینے میں جب آپ معمول کے مطابق غارِ ہرہ کی تنہائیوں میں گوشہ نشین تھے کہ ایک رات تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے رب کا پہلا روح پرور پیغام بسورت وحی آپ تک پہنچایا پھر کچھ عرصہ وحی نازل ہونے کا سلسلہ بند رہا کچھ عرصے بعد آپ کہیں جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد کہہ کر آپ کو بکارا آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو غار میں آئے تھے اب زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہیں آپ پر پھر خوفتاری ہوا آپ گھر آئے کمبل اوڑ کر لیٹ گئے اس وقت سورہ مدسر کی آیت نمبر ایک تا پانچ نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے اے چادر اوڑنے والے کھڑے ہو جاؤ پھر ڈر سناو اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو اپنے رب کا یہ حکم ملتے ہی آپ نے حق کا علم بلند کرنے اور عالم کو نور توہید سے منور کرنے کا پکا ارادہ فرما لیا اس کے بعد تبلیغ اسلام کا دور شروع ہوا تو دوستو آئیے بات کرتے ہیں تبلیغ اسلام کے آغاز کے پہلے مرحلے کی اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے خفیہ طور پر ان لوگوں کو دعوت اسلام دی جن پر آپ کو اعتماد بھی تھا اور جو آپ کے حالات سے واقف تھے ان حالات میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ آزاد مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لڑکوں میں حضرت عری بن ابی طالب آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زید بن حارسہ اور غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہم ایمان قبول کیا تبلیغ اسلام کا یہ سلسلہ خفیہ طریقے سے جاری رہا جس طرح پیاسہ میٹھے اور ٹھنڈے پانی کی طرف لپکتا ہے ایسے ہی خوشنصیب روحیں دیوانا وار اس دعوت حق کو قبول کرنے کے لئے پکتیں تین سال کے اس عرصے میں مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی اس دوران آپ دارِ ارکم میں بھی رہے اور وہاں مسلمانوں کی تربیت فرماتے رہے دوستو پھر شروع ہوا تبلیغ اسلام کا دوسرا مرحلہ پھر تین سال بعد سورہ شورا کی آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے اور اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ جس میں حکم دیا گیا کہ آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو بھی دعوت اسلام دیں آپ نے ایک دن صفحہ پہاڑی کے چوٹی پر چڑھ کر قریش والوں کو بولایا قبیلہ قریش کے تمام لوگ جمع ہو گئے تو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میری قوم اگر میں تم لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے بیچے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لوگے تو سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا ہاں ہاں ہم آپ کی بات کا یقین کر لیں گے کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور امین پایا ہے آپ نے فرمایا تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ تم لوگوں کو عذابِ الہی سے ڈرا رہا ہوں اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤگے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا یہ سن کر تمام قریش ناراض ہو کر چلے گئے ان میں آپ کا چاچا ابو لہب بھی تھا وہ آپ کے شان میں بچ زبانی کرنے لگا آپ نے تو اس گستاخی کا کوئی جواب نہ دیا لیکن آپ کے رب نے اس کی مزمت میں قرآن پاک کی ایک مکمل صورت نازل فرمائی پھر شروع ہوتا ہے دوستو تبلیغ اسلام کا تیسرا مرحلہ اعلانِ نبوت کے چوتھے سال سورہ حجر کی آیت نمبر چورانوے نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے پس وہ بات اعلانیہ کہہ دو جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اور مشرقوں سے مو پھیر لو جس میں اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ کلم کھلا سب کو دین کی تبلیغ فرمائیے اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے اور شرک و بد پرستی کی کلم کھلا برائی بیان فرمانے لگے ایسے محول میں تمام قریش بلکہ پورا عرب آپ کی مخالفت کرنے لگا اسلام کی علل اعلان تبلیغ شروع ہوتے ہی ظلم و ستم کے جانسوز آندھیاں چل پڑیں کفار مکہ بنو حاشم کے انتقام اور جنگ کے خطرے کی وجہ سے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید تو نہ کر سکے لیکن جتنا ہو سکا انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے آپ کو کاہن جادوگر پاگل دیوانہ کہتے اور آپ کی شانی عظمت نشان میں گستاخانہ جملے بکتے بپتیاں کستے کبھی کورا کرکٹ اچھالتے تو کبھی دروازہ رحمت پر جانوروں کا خون ڈالتے کبھی راستوں میں کانٹے بچھاتے تو کبھی بدنے انور کو نشانہ بناتے ایک دفعہ جب آپ حرم کعبہ میں سردہ کر رہے تھے تو اسی حالت میں اقبہ نامی ایک کافر نے مبارک پیٹ پر ایک اونٹنی کی اوجڑی ڈال دی کافر یہ منظر دیکھ کر ہنسنے لگے اور خوشی سے باولے ہو رہے تھے پھر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا تشریف لائیں اور اس اوجڑی کو وہاں سے ہٹایا ایک بار رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اقبہ نامی ایک کافر نے آپ کے گلے میں چادر ڈال کر پھندہ ڈال کر اسے زور سے کھینچا کہ آپ کا دم گھٹنے لگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو یہ منظر دیکھ کر آگے بڑھے اور اس کافر کو دھکا دے کر ہٹایا بعد میں کافروں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو پر بھی تشدد کیا دوستو اسلام کے خاطر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے بھی ظلم و ستم سہا ان پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ کافروں نے صحابہ کرام پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو نے حرم کعبہ میں خطبہ دینا شروع کیا یہ دیکھ کر مشرقین و کفار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو کو اتنا مارا کہ ان کا چہرہ خون سے بھر گیا ناک کان سب لہو لہان ہو گئے اور ان کا چہرہ پہچان میں نہ آتا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو بے ہوش ہو گئے اور دیر تک بے ہوش رہے حضرت خباب رضی اللہ تعالی انہو زمانے میں اسلام لائے جب صرف چند ہی آدمی مسلمان ہوئے تھے قریش نے ان کو بے حد ستایا یہاں تک کہ آگ کے انگاروں پر ان کو چتلٹ آیا اور ایک شخص ان کے سینے پر پاؤں رہ کر کھڑا رہا یہاں تک کہ ان کی پیٹ سے پگھلنے والی چربی سے وہ کوئلے بوجھ گئے زندگی بھر ان کی پیٹ پر ان کوئلوں کے داغ رہے ایک بار حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی انہو نے اپنے دور خلافت میں وہ داغ دیکھے تو ان کا دل بھرایا اور رو پڑے حضرت بلال رضی اللہ تعالی انہو کے گلے میں رسی باندھ کر بازاروں میں گھزیٹا جاتا ان کی پیٹ پر لاتشوں کی بارش کی جاتی دوپہر کے وقت تیز دھوپ میں گرم گرم ریت پر ان کو لٹا کر اتنا بھاری پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیا جاتا تھا کہ ان کی زبان باہر نکلاتی تھی اس حال میں بھی یہ آہد آہد کے نارے لگاتے تھے ایسا نہیں تھا کہ صرف مردوں کو ہی ظلموں سے تمکہ نشانہ بنایا جاتا تھا بلکہ وہ خواتین جو اسلام قبول کرتی انہیں بھی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا حضرت عمر بن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوشبخت خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے خون کا نظرانہ پیش کیا یہ بوڑھی تھی ابو جہل نے انہیں نیزہ مار کر شہید کر دیا تھا اسلام کی پہلی شہیدہ ہونے کا اعزاز انہیں حاصل ہے جب کفارانی قریشن مسلمانوں کو تکلیف دینے سے باز نہ آئے بلکہ ان کے مظالم میں اضافہ ہونے لگا تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانسار صحابہ کو اجازت دی کہ وہ ہجرت کر کے حبشا چلے جائیں حبشا کا بادشاہ نجاشی عیسائی دین پر عمل کرتا تھا اور انصاف پسند اور نرم دل تھا چنانچہ اعلان نبوت کے پانچویں سال گیارہ مرد اور چار عورتوں کے ایک کافلے نے اپنے پیارے وطن کو چھوڑ کر حبشا کی طرف ہجرت کی اسے ہجرت اولہ کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد مزید کئی صحابہ و صحابیات نے حبشا کی طرف ہجرت کی یہاں تک کہ حبشا ہجرت کرنے والوں کی تعداد بیاسی افراد تک پہنچ گئی یہ دیکھ کر کوریش نے حبشا کے بادشاہ کی طرف ایک وفد بھیجا جس نے بادشاہ سے اسرار کیا کہ وہ ان مسلمانوں کو کوریش کے حوالے کر دے مگر کفار کی یہ کوششیں ناکام ہوئیں دوستو کفار مکہ کو یہ خوش فہمی تھی کہ وہ اپنے ویشیانہ ظلم و ستم سے اسلام کی تحریک کو یا تو ختم کر دیں گے یا کمزور کر دیں گے لیکن ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی اس صورتحال سے وہ آپے سے باہر ہونے لگے تمام سرداران کوریش اور مکہ کے دوسرے کفار نے یہ سکیم بنائی کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کا مکمل بائیکارٹ کر دیا جائے جنانچہ اس تدویز کے مطابق تمام قبائل کوریش نے یہ معاہدہ کیا کہ جب تک بنی حاشم کے خاندان والے حضور علیہ السلام کو ہمارے حوالے نہ کر دیں کوئی شخص بن حاشم کے خاندان سے شادی بیعہ نہ کرے کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کی خرید و فروخت نہ کرے کوئی شخص ان لوگوں سے میل جول سرام کلام اور ملاقات نہ کرے کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ جانے دے منصور بن اکرمہ نے اس معاہدے کو لکھا اور تمام سردارانے کوریش نے اس پر دستخط کر کے اس دستعویز کو کعبہ کے اندر لٹکا دیا ابو لہب کے سوا تمام بن حاشم ابو طالب کی وہ گھاٹی جس کو اب شیب ابی طالب کہتے ہیں اس میں محصور ہو گئے ان میں غیر مسلم بھی شامل تھے جو صرف اپنے خاندانی تعلق کی وجہ سے آپ کے ساتھ شریک ہوئے تین سال تک تمام بن حاشم اس گھاٹی میں رہے یہ تین سال کا زمانہ اس قدر سخت تھا کہ بن حاشم درختوں کے پتے اور سوکھے چمڑے پکا پکا کر کھاتے تھے بھوک سے بلگتے ہوئے ننے بچے اس قدر زور زور سے روتے کہ ان کی آوازیں دور دور تک سنائی دیتی مگر ان سخت دل کافروں نے ہر طرف سے گھاٹی پر پہرا بٹھایا ہوا تھا کہ کھانے پینے کی کوئی شے اندر نہ جائے تین سال اسی حالت میں گزر گئے تو اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ السلام کو خبر دی کہ اس معاہدے کو دیمک اس طرح چاٹ گئی ہے کہ خدا کے نام کے سوا اس میں کچھ باقی نہیں رہا آپ نے یہ خبر ابو طالب کو دی اس نے کفارِ قریش کو جا کر کہا اے گروہِ قریش میرے بطیجے نے مجھ کو اس طرح خبر دی ہے تم اپنا معاہدہ لاؤ اگر یہ خبر صحیح نکلی تو تم اس ظلموں ستم سے باز آؤ اور اگر غلط نکلی تو پھر میں اپنے بطیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا وہ اس پر راضی ہو گئے اور جب جا کر دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے کہ جیسا آپ نے ارشاد فرمایا تھا حرف بحرف اسی طرح معاملہ تھا دوستو اعلانِ نبوت کے دسویں سال جبکہ شیبِ ابی طالب کے محاصرے کو ختم ہوئے ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا ابو طالب کی وفاد سے آپ کو بہت صدمہ ہوا ابو طالب کی وفاد کو ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا بھی دنیا سے پردہ فرما گئیں مکہ میں یہ دو ہستیاں ایسی تھیں جو آپ علیہ السلام کے بہت قریب تھیں قدم قدم پر انہوں نے آپ کی حمایت و مدد کی جب آپ نے کفر و شرک کے تاریخ اندھیروں میں توحید کے شمع روشن کی تو کفار نے جو طوفانِ بدتمیزی برپا کیا یہ دونوں ہستیاں ہی اس مشکل وقت میں آپ کا سہارا بنی ان کی وفاد کے حادثے ایک ہی سال میں بڑی قلیل مدت میں واقع ہوئے اور آپ کو اس سے بہت رنج و غم ہوا اس لیے آپ نے اس سال کو غم کا سال یعنی عام الحزن قرار دیا دوستو حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد کافروں کے ظلم و ستم میں مزید اضافہ ہو گیا ان کے اس رویے کے بعد آپ نے ارادہ فرمایا کہ اگر وہ طائف جا کر دعوت اسلام دیں اور وہاں کے سردار ایمان قبول کر لیتے ہیں تو اس سے مسلمانوں کو قوت اور طاقت ملے گی یہ سوچ کر آپ نے طائف کے سفر کا ارادہ فرمایا اب طائف کے لیے پیدل سفر پر نکلے آپ کے ساتھ صرف آپ کے غلام حضرت زید بن حارسہ تھے طائف پہنچ کر آپ نے کچھ دن آرام کے بعد وہاں کے سرداروں سے ملاقات کی تین سردار عبدالیل اور اس کے دو بھائی مسعود اور حبیب کو آپ نے اسلام کی دعوت دی مگر انہوں نے دعوت قبول کرنے کی بجائے نہ صرف آپ کا مذاک اڑایا بلکہ طائف کے بدماش اور شریر لوگ آپ کے پیچھے لگا دئیے جو جلوس کی شکل میں اکٹھے ہو گئے اور آپ کا تاقب کرنے لگے یہ لوگ بپتیاں کستے نازیبہ جملے کہتے اور اپنے بتوں کے نعرے لگاتے ہوئے آپ کے پیچھے لگ گئے اور آپ پر پتھر برسانے شروع کر دئیے انہوں نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کو نشانہ بنایا اور اتنے پتھر مارے کہ پاؤں مبارک زخمی ہو گئے اور خون بہنے لگا اتنا خون بہا کہ آپ کے ڈوتے خون سے بھر گئے آپ کے غلام حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ کو پتھروں سے بچانے کے لیے خود آگے آتے اور پتھر اپنے بدن پر لیتے جسے وہ خود بے لہو لوحان ہو گئے جب آپ درد کی شدت کی وجہ سے بیٹھ جاتے تو کوئی شریر آگے بڑھتا اور بڑی بے دردی سے آپ کو جھٹکا دے کر کھڑا کر دیتا اور چلنے پر مجبور کرتا جب آپ چلنے لگتے تو یہ ظالم پھر آپ پر پتھر برساتے گالیاں دیتے تاریاں بجاتے اور ہنسی اڑاتے آخر کار آپ نے زید بن حارسہ کے ساتھ قریب میں موجود انگوروں کے باغ میں پناہ لی یہ باغ مشہور کافر اور آپ کے دشمن اطبہ بن ربیعہ کا تھا آپ کے حالت دیکھ کر وہ بھی آپ کو رحم بھری نظروں سے دیکھنے لگا اس نے آپ کے لئے اپنے غلام کے ہاتھوں انگوروں کا خوشہ بھیجا جو آپ نے قبول فرمایا آپ کی باتیں سن کر انگور لانے والا نصرانی غلام عداس آپ پر ایمان لے آیا اور آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا دوستو بہت عرصہ گزر جانے کے بعد ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا جنگ اہد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آپ پر گزرا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اے عائشہ وہ دن میرے لئے جنگ اہد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا جب میں نے طائف میں وہاں کے ایک سردار عبداللیل کو اسلام کی دعوت دی اس نے دعوت اسلام کو قبول نہ کیا اور اہل طائف نے مجھ پر پتھراؤ کیا میں اس رنج و غم میں سر جکائے چلتا رہا یہاں تک کے مقام کرن سالب میں پہنچ کر میرے ہوش و حواس بحال ہوئے وہاں پہنچ کر جب میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بدلی مجھ پر سایا کیے ہوئے ہے اس بادل میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ پاک نے آپ کی قوم کا جواب سن لیا اور اب آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے تاکہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے پھر پہاڑوں کا فرشتہ مجھے سلام کر کے عرض کرنے لگا اے محمد اللہ پاک نے مجھے آپ کے خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے جو چاہیں حکم دیں اور میں آپ کا حکم بجالا ہوں اگر آپ کہیں میں ابو قبیس اور قیقان یہ دونوں پہاڑ ان کفار پر اُلڑ دوں تو میں اُلڑ دیتا ہوں یہ سن کر آپ نے جواب دیا کہ نہیں بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی نسلوں سے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ پاک کی ہی عبارت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سفر طائف سے واپسی پر مقام نخلہ میں تشریف فرما ہوئے رات میں جب آپ نماز تحجد میں قرآن پڑھ رہے تھے تو نصیبین کے جنوں کی ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور قرآن سن کر یہ سب جن مسلمان ہو گئے پھر ان جنات نے واپس جا کر اپنی قوم کو تبلیغ کی تو مقہ شریف میں جنات کے بڑے بڑے گروہوں نے اسلام قبول کیا قرآن پاک میں سورہ جن کی ابتدائی آیات میں اللہ پاک نے اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے مقہ شریف سے جانب شمال ایک شہر یسرب تھا جو بعد میں مدینہ قرار پایا آپ کے یہاں تشریف لانے کے بعد اس کا نام مدینہ ہوا آپ کے اعلان نبوت کے وقت یہاں دو قبیلے عوس اور خزرج کے ساتھ کچھ یہودی بھی رہتے تھے یہ لوگ اگرچہ بد پرست تھے مگر یہودیوں سے سن سن کر انہیں معلوم تھا کہ ان قریب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوگی یوں گویا یہ منتظر تھے کہ کب ان کی آمد ہوتی ہے اور ہم ان پر ایمان لاکر اپنا مقدر سنواریں مینا میں جو گھاٹی ہے جہاں آج مزد الاقبا ہے وہاں آپ تشریف فرما تھے کہ قبیلہ خزرج کے چھے آدمی آپ کے پاس آگئے آپ نے ان لوگوں سے ان کا نام و نصب پوچھا پھر قرآن کی چند آیتیں سنا کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جن سے یہ لوگ بے حد متاثر ہوئے واپسی میں یہ آپس میں کہنے لگے کہ یہودی اللہ پاک کے جس آخری نبی کی بات کرتے رہے ہیں یقیناً وہ نبی یہی ہیں لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلے اسلام کی دعوت قبول کر لیں یہ کہہ کر سب ایک ساتھ مسلمان ہو گئے اور مدینہ جا کر اپنے اہل خاندان اور رشتہ داروں کو بھی اسلام کی دعوت دی اعلان نبوت کے بارمیں سال حج کے موقع پر مزید بارہ افراد مینہ کی گھاٹی میں چھپ کر اسلام لائے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تاریخ اسلام میں اس بیعت کو بیعت اقبہ اولہ یعنی گھاٹی کی پہلی بیعت کہتے ہیں اس بیعت کو بیعت اقبہ اس ورے سے کہتے ہیں کیونکہ یہ بیعت مینہ کی پہاڑی میں اقبہ کے قریب ہوئی جسے جمرت اقبہ بھی کہتے ہیں ان لوگوں نے آپ سے درخواست کی کہ اسلام کے احکام سکھانے کے لیے کوئی معلم بھی ان کو دیا جائے آپ نے حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ساتھ مدینہ شریف بھیج دیا انہوں نے وہاں جا کر گھر گھر دین کی دعوت دی اور روزانہ کئی کئی افراد ان کی دعوت پر اسلام قبول کرنے لگے یہاں تک کہ آہستہ آہستہ ہر طرف دین پھیلنے لگا قبیلہ عوث کے سردار حضرت سعید بن ماز رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کی دعوت پر اسلام لائے ان کے اسلام لاتے ہی ان کا پورا قبیلہ عوث مسلمان ہو گیا اعلان نبوت کے تیرہ سال حج کے موقع پر مزید بہتر افراد نے مینہ کی اسی گھاٹی میں اپنے بد پرست ساتھیوں سے چھپ کر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر بیعت کی اور یہ اہد کیا کہ ہم لوگ آپ کی اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان اور مال سب قربان کر دیں گے مدینہ شریف میں اتنے لوگوں کے اسلام قبول کرنے سے گویا مسلمانوں کو ایک پناہ گاہ مل گئی آپ نے صحابہ کرام کو عام ارازت دے دی کہ وہ حجرت کر کے مدینہ چلے جائیں چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حجرت کی ان کے بعد دوسرے لوگ بھی مدینہ روانہ ہونے لگے جب کفار کو پتا چلا تو انہوں نے حجرت کرنے والوں کو روکنے کی کوششیں شروع کر دیں مگر چھپ چھپ کر لوگوں نے حجرت کا سلسلہ جاری رکھا یہاں تک کہ تھوڑے ہی عرصے میں بہت سے صحابہ کرام مدینہ شریف حجرت کر گئے اب مکہ شریف میں صرف وہ لوگ رہ گئے جو یا تو کافروں کی قید میں تھے یا پھر غربت کی وجہ سے حجرت نہیں کر سکتے تھے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی تک اللہ کریم کی طرف سے حجرت کا حکم نہیں ہوا تھا تو آپ مکہ میں ہی رہے آپ کے حکم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو بھی ابھی تک مکہ شریف میں رکے ہوئے تھے قریش کے کافر اس تمام صورتحال سے بڑے پریشان ہوئے یہ دیکھ کر کہ مدینہ کے لوگ اسلام لا چکے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں جبکہ مکہ کے لوگ بھی وہاں حجرت کر رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مدینہ چلے جائیں اور وہاں سے اپنے حامیوں کی فوج لے کر مکہ پر چڑھائی کر دیں یہ خطرہ محسوس کر کے کفار مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے دارالندوہ میں ایک مشورہ کیا کفار کے تمام بڑے بڑے دانشور اس اجتماعے شریک تھے مختلف تداویز دی گئیں جن میں سے ابو جاہل کے دی گئی تدویز پر سب کا اتفاق ہوا اس کا مشورہ یہ تھا ہر قبیلے سے ایک ایک جوان کو تلوار دی جائے وہ سب ایک ساتھ آپ پر حملہ کر کے ماز اللہ آپ کو شہید کر دیں تمام قبائل کے لوگ اس میں شریک ہوں گے تو بنو حاشم کسی سے بھی جنگ نہ کر سکیں گے اور خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے سب نے اس بات پر اتفاق کیا اور ان کی مجلس ختم ہو گئی حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کریم کا حکم لے کر نازل ہو گئے اور اس واقعے کی خبر دی اور کہا کہ آج رات آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں کافروں نے رات کے وقت اپنے تیشدہ منصوبے کے مطابق آپ کے مکانِ عالی شان کو گھیر لیا اور انتظار کرنے لگے کہ آپ سو جائیں تو وہ حملہ ورہوں اس وقت صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو وہاں موجود تھے کافر اگرچہ آپ کے دشمن تھے مگر انہیں آپ کی امانت و دیانت پر پورا بھروسہ تھا یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے اس وقت بھی کئی امانتیں آپ کے مکانِ عالی شان میں موجود تھیں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو سے فرمایا تم میری چادر اوڑ کر میرے بستر پر سو جاؤ میرے چلے جانے کے بعد یہ تمام امانتیں ان کے مالکوں کو سونپ کر تم بھی مدینہ چلے آنا آپ نے خاک کی ایک مٹھی لی اور اس پر سورہ یاسین شریف کی ابتدائی کچھ آیات تلاوت فرما کر وہ خاک کفار کی طرف پھینک دی اور اس مجمع میں سے صاف نکل گئے کسی نے بھی آپ کو نہ پہچانا پھر آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو کے ساتھ غار سور پہنچے اور تین دن اور تین راتیں وہاں قیام فرمایا اس کے بعد آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے مدینہ کی خواتین اور بچوں تک کی زبانوں پر آپ کی آمد کا ذکر ہوتا مکہ شریف سے مدینہ کی مسافت عموماً بارہ دن میں تیہ ہوتی تھی یہ دن تو انہوں نے انتظار کرتے ہوئے گزار دئیے اس کے بعد ان سے رہا نہ گیا اور وہ اپنے شوق کی تکمیل کے لیے بے قرار ہو کر اجتماعی شکل میں اپنے آقا کے استقبال کے لیے مدینہ سے باہر ایک میدان میں جمع ہو جاتے اور جب دھوپ تیز ہو جاتی تو حسرت کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے ہر نئے دن ان کا یہی معمول تھا کہ نئے عزم و یقین کے ساتھ آتے اور راستے میں سراپا شوق بن کر استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ایک دن اپنے معمول کے مطابق اہل مدینہ آپ کی راہ دیکھ کر واپس جا چکے تھے اچانک ایک یہودی نے اپنے قلعے سے دیکھا کہ کچھ افراد کا کافلہ آ رہا ہے تو وہ سمجھ گیا اور اس نے زور سے پکار کر کہا اے مدینہ والو تم جس کا روزانہ انتظار کرتے تھے وہ کاروان رحمت آ گیا یہ سن کر تمام انسار بدن پر ہتھیار سجا کر خوشی کے عالم میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے مدینہ شریف سے تین میل کے فاصلے پر جہاں آج محجد اقوبہ ہے آقا کریم علیہ السلام وہاں بارہ ربیل اول کو تشریف لائے اور قبیلہ عمر بن عوف وہ خوشبخت قبیلہ تھا جسے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی میزبانی کا شرف بخشا اس قبیلے کے ایک سردار حضرت کلسوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ انہو کے مکان میں آپ نے قیام فرمایا اکثر صحابہ کرام جو پہلے حجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے وہ لوگ بھی اس مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو بھی قریش کی امانتیں لوٹا کر کچھ دن بعد مکہ سے چل پڑے تھے اور وہ بھی اسی مکان میں قیام فرما ہوئے دوستو حجرت کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا کام یہ فرمایا کہ وہاں مسجد تعمیر فرمائی حضرت کلسوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ انہو کی ایک ناقارہ زمین تھی جہاں کھجوریں خوش کی جاتی تھیں آپ نے وہ زمین لے کر وہاں مسجد کے بنیاد رکھی یہ مسجد آج بھی مسجدِ قبا کے نام سے مشہور ہے دو ہفتوں سے کچھ زائد یہاں رہ کر آپ شہرِ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے دوستو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قبا سے مدینہ تشریف لائے تو کئی انساری صحابہ نے عرض کی ہمارے ہاں قیام فرمائیں مگر آپ ارشاد فرماتے کہ جس جگہ اللہ کو منظور ہوگا اسی جگہ میری اونٹنی بیٹھ جائے گی جہاں آج مسجدِ نبوی ہے یہاں پر آپ کی سواری بیٹھی اسی کے قریب حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ انہو کا مکان تھا حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ انہو کی اجازت سے آپ کا سامان اپنے گھر لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر قیام فرمایا سات مہینے تک حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ انہو نے آپ کی میزبانی کا شرف حاصل کیا جب مسجدِ نبوی اور اس کے آس پاس کے حجرے تیار ہو گئے تو آپ اپنی ازواج کے ساتھ وہاں قیام فرما ہوئے مدینہ شریف میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں مسلمان باجمات نماز پڑھ سکیں اس لئے مسجد کی تعمیر وہاں بہت ضروری تھی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیام گاہ کے قریب ہی بنو نجار کا ایک باغ تھا اس کی زمین اصل میں دو یتیموں کی تھی آپ نے ان دونوں یتیم بچوں کو بلائیا انہوں نے زمین مسجد کے لئے نظر کرنی چاہی مگر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہوں کے مال سے آپ نے اس کی قیمت ادا فرمائی زمین ہموار کر کے خود آپ نے اسے دست مبارک سے مسجد کی بنیاد ڈالی اور کچھی اینٹوں کی دیوار اور خجور کے ستونوں پر خجور کی پتیوں سے چھت بنائی جو بارش میں ٹپکتی تھی اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے تھے یہیں پر ازان کی ابتدا ہوئی شروع میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کو نماز کے لئے برایا کرتے تھے پھر حضرت عبداللہ بن زید انساری رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خواب میں ازان کے الفاظ سنے آپ کے حکم سے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ الفاظ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائے اور وہ ازان دینے لگے اسی دن سے شرعی ازان کا طریقہ شروع ہوا جو آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا تو اس وقت تک مدینہ شریف میں مہاجرین کی تعداد پینتالیس یا پچاس تھی حال ان کا یہ تھا کہ بے سرو سامانی تھی اہل و ایال مال اسباب سب مکہ میں رہ گئے تھے انسار نے اگرچہ ان کی بڑی مہمان نوازی کی تھی لیکن مہاجرین دیر تک دوسروں کے سہارے زندگی گزارنا پسند نہیں کرتے تھے اس لئے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا یہ حل نکارا کہ مہاجرین و انسار کے درمیان رشتہ اخوت قائم کر کے انہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا جائے تاکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے مردگار بن جائیں چنانچہ مسجد نبی کی تعمیر کے بعد ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں انسار و مہاجرین صحابہ کو جمع فرمایا آپ نے انسار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ مہاجرین تمہارے بھائی ہیں پھر مہاجرین و انسار میں سے دو دو لوگوں کو بلا کر فرماتے گئے کہ یہ اور تم بھائی بھائی ہو آپ کے ارشاد فرماتے ہی یہ رشتہ اخوت بلکل حقیقی بھائی جیسا رشتہ بن گیا چنانچہ انسار نے اپنے مہاجر بھائیوں کو ساتھ لے جا کر اپنے گھر کی ایک ایک چیز سامنے لاکر رکھ دی اور کہہ دیا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں اس لیے ہمارے گھروں کا سامان بھی آدھا آپ کا ہوا اور آدھا ہمارا دوستو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ میں رہے کعبہ شریف کی طرف موں کر کے نماز پڑھتے رہے حجرت کے بعد آپ مدینہ شریف میں حکمِ الٰہی سے سب نمازوں میں بیت المقدس کو قبلہ بناتے اسی طرح سولہ یا سترہ مہینے گزر گئے آپ کے دل میں یہی تمنہ تھی کہ کعبہ ہی کو قبلہ بنایا جائے چنانچہ ایک دن اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنی سلمہ کی مسجد میں نمازِ زہر پڑھا رہے تھے کہ حالتِ نماز ہی میں یہ وحی نازل ہوئی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 جس کا ترجمہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف موں کرنا تو ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں آپ کے خوشی ہے تو ابھی آپ پھیر دیجئے اپنا چہرہ مسجدِ حرام کی طرف رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ہی میں اپنا چہرہ بیت المقدس سے پھیر کر خانہ کعبہ کی طرف کر لیا اور تمام مقتدیوں نے بھی آپ کی پیروی کی اس مسجد کو جہاں یہ واقعہ پیش آیا مسجدِ قبلہ تین کہتے ہیں اور آج بھی یہ مسجد اور اس کے دونوں محراب موجود ہیں یہ مسجد شہرِ مدینہ سے تقریباً دو کلومیٹر دور شمال مغرب کی طرف واقع ہے اس واقعے کو تحویلِ قبلہ کہتے ہیں تحویلِ قبلہ سے یہودیوں اور منافقین کے گروہ کو بہت تکلیف ہوئی دوستو مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اب جائیے تو یہ تھا کہ مکہ کے کفار اب اتمنان سے بیٹھے رہتے مگر ان کا غصہ مزید بڑھ گیا اب یہ لوگ اہلِ مدینہ کے بھی دشمن ہو گئے انسار کے رئیس عبداللہ بن عبی کے پاس انہوں نے خط لکھا کہ تم مسلمانوں کو مدینہ سے نکال دو یا تم ان کو قتل کر دو ورنہ ہم تم پر حملہ کر کے تمہیں اپنی تلواروں کا مزہ چکھائیں گے اسی طرح قبیلہ عوز کے سردار جب عمرہ کرنے مکہ گئے تو انہیں بھی مکہ کے کافروں نے دھمکیاں دی کافروں نے صرف دھمکیوں پر بس نہیں کیا بلکہ مدینہ شریف پر حملے کی باقاعدہ تیاریاں شروع کر دی انہوں نے تمام قبائل میں یہ بات پہنچا دی کہ ہم مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے ان حالات کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہو گیا تھا اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تک حکم الہی کے مطابق صرف دلائل اور نصیحت سے دوسروں کو دین کی دعوت دیتے رہے اور کافروں سے ملنے والی عزاؤں پر صبر کا مظاہرہ فرماتے لیکن حجرت کے بعد جب سارا عرب اور یہودی مسلمانوں کے دشمن ہو گئے اور انہیں مٹانے کے لیے ترہ ترہ کی سازشیں کرنی شروع کر دیں تو اللہ کریم نے مسلمانوں کو یہ اجازت دی کہ جو لوگ جنگ کی ابتدا کریں تو بھی ان سے جنگ کر سکتے ہیں ان حالات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو باتوں کی طرف توجہ فرمائی پہلی یہ کہ اہل مکہ کے جو تجارتی کافل شام جاتے تھے انہیں روکا جائے اور یہ راستہ بند کیا جائے تاکہ وہ لوگ صلح پر راضی ہوں نمبر دو اطراف کے جتنے بھی قبائل ہیں ان سے صلح کے معاہدے کیے جائیں تاکہ کفار مدینہ شریف پر حملہ کی جورت نہ کر سکیں اسی وجہ سے آپ خود بھی اطراف کے قبائل کی طرف تشریف لے جاتے اور چھوٹے چھوٹے لشکر بھی بھیجتے جو کفار مکہ کی نقل و حرکت پر نظر بھی رکھتے اور قبائل سے امن و امان کے معاہدے بھی کرتے اسی سلسلے میں کفار مکہ اور ان کے حلیفوں سے مسلمانوں کا ٹکراؤ شروع ہوا اور چھوٹی بڑی لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا انہی لڑائیوں کو تاریخ اسلام میں غزوات یا سرائع کا نام دیا جاتا ہے اب دوستو ان میں آپ کو فرق بھی بتاتے چلیں وہ جنگی لشکر جس میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزاتے خود تشریف لے جاتے اسے غزوات کہتے ہیں جبکہ وہ لشکر جس میں آپ شامل نہیں ہوئے اسے سرائع کہتے ہیں غزوہ کی جمع غزوات ہے اور سرائع کی جمع سرائع آتی ہے غزوات تو سرائع کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے امام بخاری کی روایات کے مطابق غزوات کی تعداد انیس ہے ان میں سے صرف نو ایسی غزوات ہیں جن میں جنگ کی نوبت پیش آئی جبکہ اکثر ایسی تھی جن میں لڑائی کی ضرورت ہی نہ ہوئی جبکہ سرائع کی تعداد سنتالیس یا چھپن ہے دوستو آئیے بات کرتے ہیں الودائی خطبے کے بارے میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام ایک ہیں کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کسی سرخ کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کے سبب سے تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں اب فضیلت و بردری کے سارے دعوے خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے ہیں اے لوگو ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے مگر وہ کہ جس پر اس کا بھی راضی ہو اور خوشی سے دے اے لوگو خود پر اور ایک دوسرے پر ظلم مت کرو تمہارا خون اور تمہارا مال تم پر تا قیامت اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارا یہ دن تمہارا یہ واہینہ تمہارا یہ شہر محترم ہے اے لوگو خواتین سے بہتر سلوک کرو کیونکہ وہ تمہارے تابع ہیں اور خود سے کچھ نہیں کر سکتیں پھر فرمایا تم سے رب کریم میرے بارے میں پوچھے گا تو تم کیا کہو گے صحابہ کرام نے عرض کیا آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور رسالت کا حق ادا کر دیا اللہ کے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور تین بار فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا اس کے بعد وحی کے ذریعے تکمیل دین کی سند عطا فرمائی گئی اور پھر اپنے حج کی تکمیل فرمائی دوستو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے تقریباً ساڑھے چودہ سو سال پہلے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا کمال بات یہ ہے کہ جب آپ یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو اس وقت آپ اونٹنی کے کجاوے پر تشریف فرما تھے یہ آپ کی کمال سادگی کی شان تھی آپ کا ارشاد فرمایا ہوا یہ خطبہ انسانی تاریخ کا سنہرہ اور روشن باب ہے اس خطبے میں انسانی حقوق بالخصوص حقوق نسوان غلاموں کے حقوق جان مال عزت آبرو کی حفاظت معاشی اصلاحات وراست کے مسائل کرز و مقروض سے متعلق احکامات سیاست اور دین سے متعلق ایسی رہنمائی موجود ہے جس کی اس سے پہلے مثال نہیں ملتی یہ خطبہ تمام اسلامی تعلیمات کا نچوڑ اور حقوق و فرائز کا عالمی منشور ہے یہ خطبہ آج بھی مسلمانوں کے لیے گویا آئین اور عبدی پیغام کی حیثیت رکھتا ہے یہ خطبہ آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے تھا اس خطبے میں وہ روشنی ہے جس کی انسانیت کو ضرورت ہے اس خطبے میں ایسا درس ہے جس پر عمل انسان کو انسانیت کی میراج پر لے جا سکتا ہے حجرت کے گیارویں سال بیس یا بائیس سفر کو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقی آدھی رات کو تشریف لے گئے وہاں سے واپس تشریف لائے تو مزاج مبارک ناساز ہو گیا کچھ دن تک علالت بہت بڑھ گئی آپ تمام ازواج متحرات کی اجازت سے حضرت بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما ہوئے جب کمزوری بہت زیادہ بڑھ گئی تو آپ نے حکم دیا کہ حضرت ابو بکر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مسلح پر نماز پڑھائیں چنانچہ سترہ نمازیں حضرت ابو بکر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائیں وفات سے تھوڑی دیر پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تازہ مسواق ہاتھ میں لئے حاضر ہوئے آپ نے ان کی طرف دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ مسواق کی خواہش ہے انہوں نے فوراں ہی مسواق لے کر اپنے دانتوں سے نرم کی اور دست اقدس میں دے دی آپ نے مسواق فرمائی پیر کے دن ربیل اول کے مہینے میں آپ نے رہلت فرمائی مشہور کال کے مطابق بارہ ربیل اول حجرت کے گیارویں سال آپ نے ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرمایا آپ کے وسال ظاہری سے صحابہ کرام کو بڑا صدمہ ہوا آپ کی وسیعت کے مطابق آپ کے اہل بیت و اہل خاندان نے آپ کی تدہیز و تقفین کے خدمت انجام دی آپ کا جنازہ مبارک کے حجرہ شریف کے اندر ہی رہا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز جنازہ ادا کرنے کی تفصیل یوں بیان فرمائی ہے کہ جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسال فرما گئے تو مرد داخل ہوئے اور انہوں نے بغیر امام کے انفرادی طور پر صلات و سلام پڑھا پھر عورتیں داخل ہوئیں تو انہوں نے بھی آپ پر صلات و سلام پڑھا پھر بچے گئے انہوں نے بھی ایسے ہی کیا پھر غلام گئے انہوں نے بھی آپ پر صلات و سلام پڑھا کسی نے بھی آپ پر امامت نہ کروائی شروع میں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین میں اختلاف ہوا کیا کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ ہر نبی اپنی وفات کے بعد اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے جس جگہ اس کی وفات ہوئی ہے اس حدیث کو سن کر لوگوں نے اسی جگہ یعنی حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہ کے حجرے میں آپ کی قبر مبارک تیار کی اور آپ اسی میں مدفون ہیں حضرت ابو طلحان صالی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بغلی قبر شریف تیار کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضرت فضل بن عباس حضرت قسم بن عباس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں مجمعین نے جس میں اقدس کو قبر منور میں اتارا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو بسند آئی ہوگی آج کس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل نوریفیکشن کو ضرور آن کر لیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں فی امان اللہ